آج کی اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد ہے کہ لوکیشن کو ہم کس طرح ہائٹ کر سکتے ہیں اپنی یعنی کہ ڈسکائز کر سکتے ہیں یہ کمپلیٹ گائیڈ ہے آپ اس کو ضرور فل واش کیجئے گا تو ہی آپ کو یہ سمجھ آئے گی سب سے پہلے آپ اپنا وی پی این اوپن کریں اور وی پی این جو ہے آپ کا وہ پیڈ وی پی این ہونا چاہیے تب ہی آپ مکمل طور پر ڈسکائز حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کسی بھی کنٹری کے ساتھ اپنا وی پی این جو ہے وہ کنیکٹ کر لیں جیسے ہی وی پی این کنیکٹ ہوگا تو آپ نے فوری اس کے بعد ایک کام کرنا ہے جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ ایسے ہی اس میں سیٹنگ کر لیجئے گا آپ سیٹنگ کے بٹن میں آئیے گا اور یہاں پر کل سوچ کے بٹن کو ڈھونڈیں جیسے ہی آپ کو کل سوچ کا بٹن مل جائے گا آپ اس کے اوپر کلک کر کے اس کو انیبل کر لیں اس کو انیبل کرنے کے بعد سمپلی ہم اپنا بروزر اوپن کریں گے جو بھی آپ کے پاس بروزر ہے بروزر اوپر کرنے کے بعد ہم یہاں پر لکھیں گے www.hoer.net یعنی کہ www.hoer.net تو اس کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی ہمارے پاس جیسے ہی اس کی ویب سائٹ ہمارے پاس اوپن ہوگی تو ہمیں یہ ہمارا ڈسگائز بتائے گا کہ کتنے پرسنٹ ہماری لوکیشن جو ہے وہ ہائیڈ ہے یا ہمارا آئی پی اڈریس جو ہے وہ ہیڈن ہے تو ہم نے بیسکلی اپنے جو اپنی لوکیشن ہے یا اپنا آئی پی اڈریس ہے اس کو ہائیڈ کرنا ہے اور وی پی این کا آئی پی اڈریس جو ہے ہنڈر پرسنٹ یوز کرنا ہے یہاں پر ہم ڈراؤپ ڈاؤن کر کے نیچے آئے یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس دو تین چیزیں ہیں اس کو ہم نے فالو کرنا ہے اسٹریلیا ہماری وی پی این ہے تو ہمارا جو سسٹم ہے اس کو بھی ہم نے اسٹریلیا ہی کرنا ہے بیسکلی اس کا جو ڈائلے بوکس ہے وہ پنک آپ کو پنک کلر کا شو ہو رہا ہے تو ہم نے اس کو گرین کرنا ہے ہم کمپیوٹر میں جائیں گے اور اس کا ٹائم زون سیٹ کریں گے ٹائم زون میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اسٹریلیا پر تھا آ رہا ہے تو یہاں پر ہم اپنے ٹائم زون کے ڈائلے بوکس ہو اپن کریں گے اور یہاں پر ایک ڈراب ڈاؤن لسٹ اپن آ جائے گی ہمارے پاس جیسے ہمارے پاس ڈراب ڈاؤن لسٹ اپن ہوگی ہم سمپلی اس میں ون تھاؤزن ڈھونڈیں گے یا پر تھ ڈھونڈ لیں گے یہاں پر سب سے نیچے اگر دیکھیں تو ہمارے پاس پر تھ ہے یا 800 پلس 800 آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ پلس 800 کریں گے تو آپ کے پاس پر تھا آ جائے گا تو اس کو آپ اکے کریں جیسے اس کو سیلیکٹ کر کے اکے کریں گے تو آپ کے پاس ایک اور آپشن آئے گی اکے کی اس کو اکے کر لیں اکے کرنے کے بعد دوبارہ آپ بروزر پر آئیں اور اس کو ریفریش کر دیں اب آپ کے پاس جو سٹیٹس آئے گا آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی جو لوکیشن ہے وہ 100% ڈسکائز ہو جائے گی جس میں اب ہم اگر دیکھیں تو ہمارا ہوسٹ نیم جو ہے وہ بھی نوٹ اویلبل ہے اور ہمارا جو سروس پروائیڈر ہے یعنی کہ آئی ایس پی ہے یہ بھی ہمارا نوٹ اویلبل ہے یا اگر اویلبل ہوگا تو وہ ہمارا نہیں ہوگا وہ وی پی این کا یوز ہوگا تو پروکسی ہماری جو ہے وہ بھی اس میں آن اویلبل ہے تو اس طرح اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ دیکھیں پلس 800 اور پرت یعنی کہ پرت کا کورڈ ہے پلس 800 ہم نے یہی سے دیکھ کے وہاں پہ سیٹ کرنا ہے اس کو ٹائم زون میں جا کے پلس 800 پر جائیں گے تو ہمارے پاس پرت آ جائے گا وہاں پہ ہم سیلیکٹ کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پر سیٹنگ جو ہے ہمارے کمپیوٹر کی جو سیٹنگ ہے یا پی سی کی لیپ ٹوپ کی یا جو بھی آپ ڈیوائز یوز کر رہے ہیں اس کی جو سیٹنگ ہے وہ اس کنٹری کے مطابق ہو جائے گی جو کہ ہم وی پی این یوز کر رہے ہیں یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارا ہمارا ڈسگائزڈ ہنڈر پرسنٹ ہو گیا ہے اور اینومیٹی بیسکلی ڈسگائزڈ کا مطلب ہے اینومیٹی یا آپ کتنے ہیڈن ہیں انٹرنیٹ سے تو یہاں پر ہمارے پاس ہنڈر پرسنٹ اینومیٹی آ گئی ہے تو ہم نے بیسکلی اسی کو اچیف کرنا تھا آج کی اس ویڈیو کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اپنے ہنڈر پرسنٹ ڈسگائزڈ کو اچھے طریقے سے سیکھ لیں کہ کس طرح ہم نے ہنڈر پرسنٹ ڈسگائزڈ اچیف کرنا ہے